بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر انسان ٹوٹ جاتا ہے دیکھئے امران خان جو کہ بانی ہے چیرمین ہے تحریک انصاف کے آج وہ جیل کے اندر رو پڑے ان کے آسو نکل آئے پھر ان کے آسو پونجنے والا کون تھا وہ بھی دیکھئے اور سارا عدالت کا سما کیا ہوا کہ حتیٰ کہ جج سا بھی آپ دیدہ ہو گئے اور وہ بھی اٹھ کر چلے گئے تو ناظرین اس پر بات کریں گے کہ امران خان صاحب کیوں روئے تو جیل ایک ایسی چیز ہے ناظرین کہ یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے چاہے کتنا بہادری کیوں نہ ہو مضبوط کیوں نہ ہو یہ تنہائی کہاں پاہر کی دنیا کا پروٹوکول اپنی زندگی اپنی ایک موج بستی وہ کہاں ایک کمرے کے اندر چوبیس گھنٹیں بند رہنا تنہائی یہ توڑ کے رکھ دیتی ہے ناظرین یاد رکھئے گا اس لیے کہتے ہیں نا کہ قدم بڑا پھوک کا رکھنا چاہیے تاکہ کہیں آپ کے آنے والی زندگی مشکلات میں نہ پھر جائے تو ناظرین جیل تو ایسی چیز ہے اس سے تو انبیاء اکرام نے بھی پناہ مانگی ہے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیں تو بہرحال یہ جیل ایک ایسی ہے جس کو امران خان صاحب نے بھی توڑ کر رکھ دیا امران خان کو وہ کیوں توڑا کس نے توڑا کیوں توڑا کس وجہ سے وہ رو پڑے اور یہ رونا انسانی فطرت میں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں امران خان اور بشرا بی بی کی سماعت تھی یہ ایک سو نوے ملین پونڈ کی جو سماعت چل رہی ہے اس کے اندر وہ جیل کے اندر جب جرسہ بہے ہیں تو وہاں پر جناب لطیف خوصہ صاحب آئے پہلے انہوں نے کہا جی آ کر لیٹر پکڑوا دیا شہب کو کہ بشرا بی بی کا یہ لیٹر ہے بشرا بی بی لہذا وہ نہیں آ رہی تو چونکہ میرے سات پچیس تیس مقلعہ باہر ہے وہ مجھے اندر نہیں آنے دیئے لہذا میں بائیکار کر کے جا رہا ہوں وہ تو چلتے بنے اور اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی نیب کے وکیر ہے امجد پرویز وہ بھی موجود تھے باقی مقلعہ بھی بیٹھ گئے اور جناب جب سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کدھر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دوڑے اور جا کر عمران خان صاحب کو بتایا کہ وہ آ کر بتایا کہ جی وہ آ رہے ہیں تو جب وہ عمران خان آئے خان صاحب تشریف لائے تو جج صاحب کے آتے ساری انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ جج صاحب آپ کی ہوتے ہوئے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں سابق وزیر آزم ہونے کیسے مجھے انسانی حقوق نہیں دی جا رہے مجھے میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہے اور میرے بچوں کے ساتھ آج چھ سات ماں ہو گئے ہیں میں جب بھی ان عملے کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے جی جج صاحب کا کوئی ہمارے پاس ایسا لیٹر ہی نہیں ہے کوئی تحریر ہی نہیں ہے تو جنابے والا آپ کوئی ان کو تحریر دیں کوئی لیٹر دیں لہذا میرے بچوں کے ساتھ تاکہ ملاقات کروائی جائے تو وہاں پر پھر ابھی انہوں نے عملے کو کہا تو ساتھ میں ہی ان کی فیملی بھی تھی وہ فیملی کی طرف چلے گئے جب فیملی کی طرف گئے اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے چھوٹی پہن بھی بڑی پہن بھی ان کی آئی ہوئی تھی تو وہاں پر اچانک رونے کی آواز آنی شروع ہو گئے جب رونے کی آواز آئی تو فوراں ڈپٹیس سپری ڈین آفتاب سم دوڑے اور انہوں نے ہاتھ کے اندر ٹیشو پکڑا ہوا تھا وہ دور کے ہوئے چلے گئے اور جا کر خان صاحب کو ٹیشو پیپر دیئے اور انہوں نے وہاں کہا کہ جب میں یہ اپنے بچوں کے یاد آ رہی ہے تو وہ یہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین اموالکم و اولادکم فتنہ اولاد اور مال ایک آپ کے لیے ازمائش ہے تو انسان کے دل تو ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں جس صاحب نے پھر ان کو کہا عملے کو کیونکہ جب میں نے کہا ہوا ہے آپ ان سے بات کرائیں انہوں نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ محول جب دیکھا پھر سب آپ جیدہ ہو گئے کہ امران خان صاحب ٹوٹ گئے ظاہرہ پہلے کفیت شروع شروع میں انسان کی اور ہوتی ہے ایک بہادری کی ہوتی ہے لیکن جب ایک لمبا سا ہوتا ہے پھر انسان کی کفیت جذباتی ہو جاتی ہے جیل کے اندر یہ ہمارے تجربات سے گزنی ہوئے چیزیں تو بچوں کے لیے وہ روئے تو پھر بارہ جذ صاحب اٹھ کر چلے گئے عملہ بھی اٹھ کر چلا گیا کھانا کھانے کے لیے گئے کھانا کھا کوکے پھر جب امجد پرویز جانے لگے وہ امران خان صاحب کے پاس ہے تھوڑے سے فاصل پر رکھا کہا جی خان صاحب آپ وہ اپنی فیملی سے جی بھر کے ملیئے گا آپ باتیں کریں تو ہم دوبارہ سمات کرتے ہیں تو پھر کھانا کھنا کھا کر وہاں رپورٹروں کو بھی پہلی بار کھانا کھلایا گیا ہے رپورٹروں کو یعنی دیکھیں وہاں رپورٹر جاتے ہیں ان کو کھانا نہیں کھلایا جاتا لیکن جب دوبارہ آتے ہیں کہنے کے پاس مار شروع ہوئی تو عمران خان صاحب تشریف لائے تو خان صاحب نے جب دیکھا کہ ابھی جی صاحب نہیں بیٹھے لیکن رپورٹر موجود ہے انہوں نے کہا جی کس کس چینل سے ہے انہوں نے کہا جی میں سمبہ سے ہوں وہ ایسے سارلہ دیا پھر انہوں نے کہا جی دوسرا کونس ہے انہوں نے کہا جی جیو سے وہ بھی چپ پھر مذکرا دیئے اور تیسرے سے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے کہا جی دنیا سے یہ تینوں پر انہوں نے سارلہ دیا انہوں نے کہا اچھا کنٹرول جنرلسٹ ہے تو پھر ان کی بہن نے کہا جی کہ نہیں ایک اور چینل بھی ہے جی اینل وہاں پر وہ مذکرائے اور پھر انہوں نے قریب آ کر اچھ سے کوئی باتیں شدہ کی اور پھر ایک ریپورٹر نے وہاں سوال کیا کہ جناب جو جیل سے آرٹیکل آیا لکھا گیا اس پر کیا آپ نے وہ آپ کا ہے انہوں نے آن کیا انہوں نے کہا جی وہ میرا لیکل ہے وہ میں نہیں لیکن انہوں نے کہا جی میں لکھ کر نہیں بھیجا تھا یہ آج کل جو دورہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے تو میں نے زبانی کلامی کہا یہ جو آرٹیکل ہے یہ باہر لکھا گیا ہے تو لہٰذا اندر نے لکھا گیا اور جیل سپری ٹانگ نے بھی مطمئن کیا جیسے کو دیکھ رہے جی آپ یہ سارے کیمرے اتنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ان کی اتنی اتنی سی حرکت بھی لوٹ ہو رہی تو بارہ سپری ٹانگ نے مطمئن کیا جی جناب ہماری طرف سے یہاں جیل سے لکھ رکھ ہو جیل سے لکھ رکھ 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 رہی نہیں اب جو آگے جی بات ہے ناظرین وہ انہوں نے جو کہی وہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے وہ سنیے گا ضرور تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ میرا یہ ایٹرویو آپ دیں اور مجھے کہیں کہ یہ جو نام دائی کا واقعہ ہے یہ میرے خلاف وہ میری جماعت کے لئے ایک سازش تھی اور صرف مجھے ختم کرنے کے لئے میری جماعت کو ختم کرنے کے لئے یہ ایک ڈراما رچایا گیا بقال خان صاحب کے اس کی اندر انہوں نے کہا جی سب کی انکوائری ہونی چاہیے لیکن یہ صرف میری انکوائری ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ آرٹیکل کو تو آن کرنے لیکن لیٹر جیل سے نہیں گیا یہ کنفرہ بات ہوگی انہوں نے کہا جی لیٹر جیل سے بلکل نہیں گیا لیکن آگے انہوں نے کہا جی میں ایک تقریر تیار کر رہا ہوں وہ جلدی انشاءاللہ خان صاحب نے کہا جی وہ نشر ہوگی اور بڑی زبردست انہوں نے کہا جی تقریر ہوگی وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے باہر تقریر آئے گی اور ہفتہ دس دن تک جو ہے وہ قوم سنے گی ان کی تقریر لیکن فرد جرم پھر بھی آئیت نہیں ہو سکی چونکہ پچھنا بی پی حاضر نہیں ہو سکی تو نہازہ یہ آر دس دن کے اندر فرد جرم آئیت ہو جائے گی یہ تھی ناظرین آج تک ہی صورت تحال لے کر ہم ایک ریکوست ضرور کریں گے جی ساپان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب آپ کو دیا یہ انصاف کا منصب ہے بہرحال جرم جتنا کس نے کیا اس کی سزا دیں ورنہ قیامت کے دن بہرحال ہر ایک نے اپنے نامہ ایمال کا حساب تاب دینا ہے لیکن ایک اور چیز جو میں بات کروں گا کہ انسان کو تکبر میں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو کہ کل کو آپ کے سامنے بھی آ جائیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے لیکن پاکستان کا ایک ہی سلسلہ 75 ساتھ سے ایک اقتدار میں آتا ہے وہ مخالفیر کو اندر کر دیتے ہیں جب امران خان خان صاحب اقتدار میں تھے مخالفیر کو اندر دیا اور ایسیو تک اتروانی کے لیے باتیں کرتے ہیں لیکن اب وہ آئے تو انہوں نے اندر کر دیا اب آگے امران خان خان صاحب آئیں گے تو وہ اپنے مخالفیر کو اندر کر گئے بارال یہ سلسلہ چوتر سال سے بند ہونا چاہیے اللہ رب العزم ملکہ پاکستان کی فاضح پر